دوستو حال ہی میں جو کچھ بھی ایک ہسپیٹل میں 36 آر کی آن ڈیوٹی کے بعد آرام کرنے گئی ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا It was very painful and very sad ہم اس کے آخری پلوں کے دڑ کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس آخری وقت پر اس کی آتما اور اس کے دل میں کیا گزری ہوگی کیا کیا نہیں سہا ہوگا اس نے اتنی کوشش کی ہوگی اپنے آپ کو ان دریندوں سے بچانے کیلئے ہمیں تو سوچ کر ہی اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ یادنائی ہوئی اسے سن کر ہی دل دہل جاتا ہے پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دل سے مانا پتہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ جانور سے بھی بدتر بنتے جا رہے ہیں انہیں اپنی حوض کے آگے یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی ماں ہوگی بہن ہوگی بیٹی ہوگی پتنی ہوگی لیکن پھر بھی وہ ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے پتہ نہیں وہ اپنی ماں بہن بیٹی پتنی کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے اور ہمارا سسٹم اتنا لاچار ہے کہ نربیہ کانڈ کی باوجود بارہ سال بعد پھر سے نربیہ ٹو ہوا لوگوں کی ہمت اس لیے نہیں رکھتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہمارا پیسہ بچائے گا ہمارا بیمار سسٹم بچائے گا ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جا سیادہ کیا ہوتا ہے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جو ان کا پروٹیکشن ہوتا ہے فری میں ان کو کھانا ملتا ہے اور دو تین مہینے بعد کیس بند ہو جاتا ہے اور وہ جیل سے چھوٹ جاتے ہیں اسی سے ان کی ہمت بڑھتی ہے آخر ہماری ان بیٹیوں کو کون بچائے گا کیا ہم ہمیشہ کینڈل مارچ ہی کرتے رہیں گے کیوں یاد کرو وہ تیرہ گھر دو ہزار چار کی گھٹنا جب ایک ریپیش کو دو سو ومن نے ناکپور ڈسٹے کوٹ میں ہی چلی پاوڈر اس کے فیس پہ اور سٹون سے مار مار کر ویدن فیفٹین مینٹس وہیں مار دیا تھا اور ایک ریپیش کو دو سو ومن نے ناکپور ڈسٹے کوٹ میں ہی چلی پاوڈر اس کے فیس پہ اس کے علاوہ سیونٹی سٹے پاؤنس آج کھل کینڈل مارچ سے کیا ہوتا ہے کچھ دن بعد کینڈل بودھ جائیں گی یہ سوال تھم جائیں گے کیس کلوز ہو جائے گا گصہ ٹھنڈا ہو جائے گا آکے کب تک ہم یوں ہی روز مرتے رہیں گے ڈرتے رہیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کینڈل مارچ چھوڑ کر خود ہی بتلا لیں ان دریندوں کو وہی پیڑا دے جو وہ دیتے ہیں اگر ہم سب مل کر گنے گار کو سجا دیں تو یہ سسٹم بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ ہمیں اب درگا نہیں بلکہ کالی بن کر جینا ہوگا لڑنا ہوگا ہمیں اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے سرسک پھر آتم نیربھر بنانا ہوگا تاکہ پھر کبھی کوئی لڑکی نیربھیا نہ بن پائے اب یہ کوشش ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی ہم سسٹم کے بھروسے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سسٹم اتنا کمجور ہے کہ وہ ہر ریپیسٹ کو ان کی طاقت بڑھاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی جسٹس نہیں ملے گا لیکن پھر بھی بس ایک امید رہتی ہے کہ ہاں شاید ہمیں جسٹس ملے لیکن آج کے ٹائم میں کینڈل مارڈ سے کچھ نہیں ہوگا اس لئے ہمیں خود لڑنا ہے اپنی جند کی خود بچانی ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کو سسکت بنانا ہے انہیں اتنا آتنیرور بنانا ہے کہ وہ گھر نکلنے سے پہلے لاکھ بار نہ سوچیں کہ ہم باہر جائیں یا نہ جائیں کس کی نظریں ہم پر ہوں گی کون ہمیں کیسے دیکھے گا کون ہمارا ساتھی ہے کون نہیں ہمیں سب کو خود سے ہی اپنے آپ کو طاقتور سسکت اور آتنیرور بنانا ہوگا موسیقی